آپ لوگ رونا بن کے جی چاہتے ہی نہیں ختم کرنا چاہیے اچھا انڈیا وہ ختم کرنا چاہیے بچوں کو بوکہ مار دیا ہے سب کو اس نے بوکہ مارا ہے اس کا اچھا کام نہیں ہے سارا اس نے گندہ کام کیا نون مسلم کو اپنے نزیگ نہیں آنے دیں گے انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے نبی کون تھے کیا تھے ہم ان کی سنت کو زندہ رکھیں الحمدللہ جس طریقے سے پاکستان چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے پان کا کھوکہ بھی نہیں چلایا جا سی اس طرح سگرٹوں کا کھوکہ جو ہر چاوک میں ہے پاکستان وہ بھی نہیں چل سکتا ہے پاکستان آپ چلا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنے حالات دیکھیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں پھر آپ کے کہنے سے فرق کیا پڑتا ہے کہ بھارت آپ کے ساتھ ٹریڈ شروع کر لے گا زاری بات ہے ہماری جنگ ایڈیاں کے ساتھ ہیں اچھا یہ چیز کی بھئی پاکستان جب بنا ہے انڈیا اور پاکستان لے لے لوگ ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں نا پینٹ کی جنگ کٹر کی جنگ پھر کارگل کی جنگ جنگ تو ہماری انڈیا کی ساتھ یہ نا بھارت اس پر کرے گا یہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا ابھی موڈی صاحب آ کے دیکھیں گے پہلے آپ نے واجبائی کے ساتھ کیا کیا تھا اس میں قد آپ کی کتنی پاور تھی اور آج آپ کی کتنی پاور ہے جو اریجنل سٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کے ساتھ آج ہیں یا نہیں ہیں وہ کیوں نہیں کمیلیکیٹ کرتے دوسری بھائی ٹی اے ساتھ کہیں دوستو پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ بھارت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہیں بھارت پاکستان کے ایٹمی پاور ہونے سے ڈڑتا ہے اور دنیا بھی پاکستان کے ایٹم بم سے ڈڑتی ہے پاکستان کے پور پردھان منتری نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ جب باج پہ پاکستان آئے تھے ایک ڈیل سائن ہوئی تھی اس ڈیل کو دوڑا پاکستان نے اور اسی کا خامیجہ آج پاکستان بغت رہا ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک جنور دیکھے گا یہاں پہ آپ کو کافی انٹرسنگ انفرمیشن ملنے والی ہے پاکستانی ریکشن پاکستانی میڈیا سے چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریلیشن بہتر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں نواز شریف اپنی گلتیاں مان کر آئے دنیا کو دنیا کو تو یہ پتا کہ جنگ انڈیا نے شروع کی تھی پاکستانی ہمیں یہ پتا ہے کہ جنگ انڈیا نے شروع کی تھی انڈیا کے ساتھ تو کبھی بھی ہمارے تعلقات ٹھیک ہو نہیں سکتے زاری بات ہے ہماری جنگ انڈیا کے ساتھ اچھا کیے چیز کی پاکستان جب بنے ہے انڈیا اور پاکستان لیلہ لوگ ہوئے ہیں پینٹ کی جنگ کٹر کی جنگ جنگ تو ہماری انڈیا کی ساتھ یہ نا صحیح بات تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تعلق بیٹر بھانا چاہیے تو بہتر کرنے سکتے بڑی بڑے ملکوں کی جنگیں ہوئیں آپ اس میں دیکھیں جرمنی کتنے ٹائم میں جنگ میرا سلا ہوگی آج وہ ڈیویلپ ایکانومی بن گئی امریکہ نے جپان کے اندر ناگر ساکی کے اندر بام گرایا آج وہ بھی ڈیویلپ ایکانومی بن گئی ہے آج ان کی تو سلا ہوگی نا سب کی تو وہ اپس میں ترقی کر سکتے ہیں مل بیٹھ کر سلا کر سکتے ہیں ہم بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے جنگ قرآن ایسا چاہتے ہی نہیں نہ کوئی غریب کا بھلا چاہتے ہیں اور نہ ہی چاہتے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے اور پاکستان کیوں نہیں چاہ رہا ہے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو نقصان تو بڑا ہوتا ہے نہ تو نسلوں کا نقصان ہوتا ہے نہ تو انڈیا چاہے گا کہ میرا نقصان ہو نہ پاکستان چاہے گا تو ایٹمی طاقت ضرور ہے لیکن اس کا نقصان بھی بول جائے گا بلکل صحیح بات ہے تو پاکستان جتنا مرضی چاہ لے انیورسٹی جتنا مرضی چاہ لے حالات ان کے ساتھ ٹھیک ہمارے نہیں ہو سکتے ہیں کوئی ایک فائدہ بتا دیں انیس سو اٹھانوے سے لے کے بھی تک پچیس سال ہو گئے ہیں ایٹم بم بنائے ہوئے کوئی ایک فائدہ بتا دیں ایٹم بم کا جو جو ابھی تک ہم نے حاصل کیا ہو کوئی بھی نہیں فائدہ حاصل ہو بس یہ ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں انڈیا ہم سے ڈرتا ہے بلکہ پوری دنیا ڈرتی ہے یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا پوری دنیا ڈرتی ہے سر دیکھیں آج پوری دنیا جس سے ڈرتی تھی آج اس کی اکانومی کی حالات کیا ہیں آج اس کے عوام کی کیا حالات ہیں عوام کو روٹی محسر ہے یہ تو ہماری حکمانوں نے کیا ہوئے ہمارے حکمان چاہتے ہی نہیں ہماری میشت اچھی ہو غریب سوکھا سانس لے بلکہ صحیح تو کیا آپ ایزا انڈیویجولی طور پر کیا ایک پاکستانی چاہتا ہے ایک سینئر سیڈیزن ہوتے ہوئے کیا آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں ہمارے چاہتے ہی نہیں اچھا انڈیا کو ختم کرنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں انڈیا ہمارے حکمان اچھے ہیں صحیح تو ہم ان کے حکمان اچھے ہیں ہم بھی نہیں اچھے تو وہ بھی اب ان کے جیسے ہوئے انگل جی آئیں گے تھوڑا سا میں یہاں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر ان کے جیسے ہم ہوئے تو ہمارے اور ان میں کیا فرق ہو اگر تھوڑا اس طرف چلے بیٹے ہیں میں آپ سے سوال پوچھتے ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات اگر ہم اچھے ترنا چاہیں تو ہو جائیں گے وہ چاہیں گے ہو جائیں گے تو کیا انڈیا کو تباہ کر دینا چاہیے نہیں کیوں تباہ کر دینا چاہیے انکل تو کہہ رہے ہیں تباہ کرنا چاہیے بس ان کی اپنی سوچ ہے باقی ہے کہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کمپورائز کر کے کمپوریشن بیجنس کو آگے بڑھانا چاہیے اور دونوں ملکے کے بس جو حکمران ہیں نا وہ در موڈی ہے ادھر نواز شریف ہے یہ ایک دوسرے پہ صرف بڑھکا کے الزام تلاشی کر کے صرف یہ الیکسر کا حصہ لیتے ہیں اندرونیس حیل میں موڈی کے ساتھ ان کا اپنا بیجنس ہے انڈیا میں ان کی کتنی فیکٹری ہیں نواز شریف موڈی ان کی شادی میں بھی آیا ہے سب کچھ ہوا ہے انڈیا ہمارا بڑا بھائی ہے بڑا انڈیا بڑا بھائی ہے بلکل صحیح اور انڈیا کے ساتھ ملکے بلک بارڈری لینڈ انہوں نے بیجنس بڑھانے چاہیے بیجنس بڑھانے چاہیے انکر میں بھائی سر کے طرف جانا چاہوں گا کیا کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنی دفعہ پاکس نے کوشش کیا انڈیا کے ساتھ تعلقات بیتر کرنے کی آپ ہی بتائیں کی ہے نا جس طرح انکر بتا دے اب ایک کوئی واقعہ بتا دے ہیں آپ نے جب کی ہو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا ان کی طرف سے تو بڑے دفعہ میں گنوا سکتا ہوں جب نواز شریف کے بیٹے کی شادی ہوئی تو تو وہاں سے دیکھیں نریندر موڈی آئے دوسری طرف واجبائی صاحب آئے جنہوں نے لاہور معاہدہ کیا انہوں نے بڑی دفعہ کوشش کیا ہم عرصت کرنے کی صلاح کنوں نے انڈیا نے پاکستان خود بھی انوازلی خود تو یہ ایک واقعہ بتا دیں بتا دیں آگر آپ کے ریمائنڈ میں ہے تو ریمائنڈ کروا دیں کئی دفعہ عرصت کوئی کوشش ہوئی ہے ہم نے کوشش کی ہے انکل بڑا مظاہرہ کرے نا ہم کہتے ہیں ہم سب سے افضل ہیں مسلمان کو ہمیں تو ہم میں تو برداش بھی سب زیادہ ہونی چاہیے ہم میں تو صلاح کرنے کی آگے ہاتھ بڑھانے کے پاور بھی سب زیادہ ہونی چاہیے تو کیا سمجھے ہم جانک کا مسئلہ ہوا ہے یا اس طرح کا انڈیا کے ساتھ کوئی کشیدگی بڑی ہے نا پاکستان نے کوشش کی ہے کہ ہم پیل نہ کریں ہم یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم لیکن انڈیا پھر بھی چاہتا ہے وہ ابھی جس طرح دوزار ایک میں حالات خراب ہوئے تھے دوزار دوزار ایک میں حالات خراب ہوئے تھے اسے فوج بارٹر بھی ایک سال رہی تھی بلکل صحیح ایسی ہے بلکل لیکن پاکستان نے پیل نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پیل نہیں کریں جب بھی ایک ایسٹان کا مسئلہ ہوئے پاکستان پیل نہیں کرتا بلکل صحیح سر کیا کہنا چاہیں گے ان کے بعد سے آپ اگری کرتے ہیں آج ہمارے دواز شریف صاحب جو ہمارے ایکس پرائم منیسٹر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بھائی جب پاکستان اور انڈیا دونوں آٹومی پاور بنے انیس سو اٹھانوے میں جب ہم آٹومی طاقت بنے آٹومی طاقت تو وہاں پر باشپائی سا پاکستان آکے انہوں نے پیس معاہدہ سائن کیا تھا کہ بھائی کہ آج کے بعد دو ملک سوپر پاور ہے دونوں میں سے جنگ کی پہل نہیں کریں گے تو آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ گلتی ہم سے ہوئی ہے کارگل ہمارے طرف سے ہوا ہے تو کیا کہیں گے کہ ایک ملک پرائم منیسٹر کو زیادہ پتا ہے نقصان نواز شریف نہیں کیا دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستانی ابھی تک بھارت کے خلاف ہے پاکستان میں گربت ہے پاکستان میں جو گریبی ہے اس سے نپٹنے کے بجائے یہ بھارت کو اپنا دشمن مانتے ہیں جانی دشمن مانتے ہیں اور وہی طرح صاحب کا کہنا صحیح ہے جس طرح سے پاکستان چلایا جا رہا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے ایک پان کا کھوکھا پان سگرٹ کا کھوکھا بھی ویسے نہیں چلتا جس طرح سے آج پاکستان چل رہا ہے تو دوستو پاکستان کی حالت کافی ناجک ہے اور وہی بات کی جاتی ہے جب باج پہ پاکستان گئے ہوئے تھے وہاں پر ایک ڈیل بھی سائن ہوئی تھی جہاں پہ پاکستان اور بھارت کے رشتوں کو بیٹر کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن پاکستان نے کیا گیا اس کے اولٹ بیٹ میں چھوڑا باؤنگ دیا اور اسی کا کھامیاجہ آج پاکستان بھگت رہا ہے یہ ساب ساب سب دوں میں پاکستان کے پور پردان منتری نواز شریف نے کہا نواز شریف جب الیکسن ٹائم پہ لنڈن سے پاکستان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ رشتے بیٹر کرنا چھاتے ہیں اور سابہ شریف بھی اسی کوشش میں لگے ہیں کہ بھارت کے ساتھ رشتے بیٹر ہوں لیکن عوام کو جو گھٹی پلائی گئی ہے اور اسٹیابیشمنٹ نے جو ابھی تک کیسٹ آؤٹ کیا ہے مجب کو لے کر اسی کا کھامیاجہ آج پاکستان کی سیدھی سادھی بھولی بھاری جنتہ بھگت رہی ہے تو دوستو اگر مین سٹیم میڈیا سے یہ بولنا شروع کر دیا جائے کہ بھارت کے ساتھ رشتے بیٹر ہونے چاہیے ایک جوائہن کی بات چھوڑ کر دوستی کی بات کو لے کر کافی کچھ پرموٹ کیا جائے تو دیفنیٹی پاکستان میں ایک پوجیٹیو وائپ بھارت کے لیے بھی نکل سکتی ہے اور وہیں بھارت کا پاکستان کے ساتھ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوستی آپ سے بلکل نہیں کرنا چاہتے اگر آپ ایک اچھے پڑوسی بن کر رہنا چاہتے ہیں تو اوپیسٹی بھارت سواگت کرے گا اس چیز کو لیکن اگر الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح سے ایک قیاس لگایا جا رہے ہیں اگر موڈی تھرڈ ٹم میں آتے ہیں تو پہلے ویجٹ پاکستان کا کریں گے وہیں اگر موڈی پاکستان چلے بھی گئے تو دیکھیں گے کیا پاکستان ابھی دوستی کرنے کے لائق ہے یا پھر پاکستان کا جو پریٹ فارم ابھی دیکھا ہے وہ کلیر ہے بھارت نے پہلے ہی کنڈیشنز رکھی ہیں کہ اپنے یہاں سے آتنگوات کو ہٹاؤ آتنگواتی گدیویدیاں بلکل نہیں ہونی چاہیے اور لیکن اس کے لئے پاکستان کو ہی پہل کرنی پڑے گی اور آتنگوات پہ پاکستانک لگام کسنی پڑے گی دوستو آپ کے کیا بیچار ہیں جرور کمنٹ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ پولئے گا